اسلام علیکم ایوریون اسے سیمی ہیدر اور آپ ریسپیز بائی سیمی میرے پاس یہ آس پیور ایر فرائر ہے اور اس کو مجھ استعمال کرتے ہوئے تقریباً ٹو منٹس ہو چکے ہیں اور اس کے کوکنگ ریزرٹس اتنے امیزنگ اور اتنے پرفیکٹ ہیں میں اسے ہنڈر پرسنٹ سیٹسفائیڈ ہوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ اس کے بینیفٹس اور یوزز شیئر گیا جائیں اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں انسٹرکشن نہیں ہے یوزر فرینڈلی ہے آپ کو اس میں سارے جو ہے اس کی گائیڈ لائنز مل جائیں گے انسٹرکشن اس میں ہے موجود اس کو آپ نے فالو کرنا ہے یہ بکلٹ بہت کام کے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ان کی اور بھی آویلیبل ایسیسریز ہیں جو کہ آپ مانگوا سکتے ہیں ان کے کچھ مولز ہیں اور ریکس وغیرہ ہیں بیکنگ پینس اور ڈشیس ہیں وہ بھی آپ مانگوا سکتے ہیں نہیں تو آپ کے پاس جو بھی نورمل ایلومونیم کے جو ہمارے بس بیکنگ کے پینس اور مولز ہوتے ہیں آپ ریمیکنز وغیرہ وہ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں اور میں اس میں بلیف کریں کہ میں اس میں کیا کچھ نہیں بنا چکی ہوں میں اس میں فش بنا چکی ہوں میں اس میں ڈرم سٹکس ونگز کی ایسی فریڈ چکن چکن تککہ سیک کباب چپلی کباب اور جو بھی ہمارے روز مرہ کے فروزن ایٹمز ہوتے ہیں جو ہمارے سپرنگ روز سموسے وانٹوان پیٹیز میں اس میں بنا چکی ہوں اور دوسرے کہ اتنا سان ہو گیا اس کو جب سے میں استعمال کرنا شروع کیا ہے بچوں کو لنچ دینا بہت ایزی ہو گیا کہ آپ نے فروزن آئیٹم نکالا نگٹس ہو گئے فش جو کرم کوٹڈ فش ملتی ہے وہ ہو گئی فرنچ فرائس ہو گئی ایزی لی اس میں بن جاتی ہے نہ کچھ اوائل کا جھنجٹ ہوتا ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ کا کچھن بہت ساف سترا رہتا ہے میسی نہیں ہوتا آپ کا جو چولے ہیں اوائل کی سپلیشز آپ کے اوپر آتے ہیں آپ کا جو ہے وہ چولہ خراب ہو جاتا ہے اور کچھ منٹس میں یہ ساری چیزیں تیار ہو جاتی ہیں اور ان کی بھی میں اس میں سے ریسیپیز ٹرائی کی جو کہ ابھی جب آپ ویڈیو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو میں دکھاؤں گی میں ان کی کافی ساری ریسیپیز ٹرائی کی تو اس میں سے کچھ ابھی آپ دیکھیں گے بہت امیزنگ پروڈکٹ ہے اور آپ میں سے کوئی بھی اس پیور ایر فرائر خریدنا چاہے تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے رہی ہوں آپ نے لنک دبانا ہے تو آپ سیدھا ان کے جو ہے وہ لنک پہ پہنچائیں گے اور آپ اس کو خود بھی پرچیز کر سکتے ہیں تو ڈیر فرینڈز میں نے اس میں بہت سی چیزیں ٹرائی کی اوویسلی میں ساری توفلم نہیں کر پائی کچھ چیزیں میں نے آپ کے لئے ریکارڈ کی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اس میں بنایا تھے چکن ان ویجیٹیبل سپرنگ رولز ان ویجیٹیبل سپرنگ رولز کی ریسپی ایر فرائر کی بک میں موجود ہے اور میری چینل پہ بھی موجود ہے تو میرے پاس یہ گھر پہ ہی بنے ہوئے تھے تو میں نے انہی کو یوز کیا پہلے میں نے ایر فرائر کو جو ہے وہ پری ہیٹ کیا ہوا تھا اور میں نے اس میں آئل کا سپری کیا اور بغیر ان کو ڈی فروسٹ کے ہوئے بننے کے لئے رکھ دیا تھا اور اس میں ایک بہت اچھا اپشن بھی موجود ہے کہ آپ اس ایر فرائر کو جو ہے وہ بیچ میں پاس بھی کر کے چیک کر سکتے ہیں اور ٹائم اور ٹیمپریچر کی سیٹنگ بھی چینج کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو کھول کے چیک کیا تھا اور پھر میں نے اس کو دوبارہ بننے کے لئے رکھا اور جناب یہاں پہ ہمارے زبردست چکن ان ویجیٹیبل سپرنگ رول تیار ہو گئے تھے ٹائم بھی زیادہ نہیں لگا اور بہت کرسپی کرنچی اور بہت زبردست سپرنگ رول ریڈی تھے اور جو دوسری چیز میں نے اس میں بنائی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھی ہم نے تیار کیے چکن نگٹس اور یہ چکن نگٹس میں نے اسی ایر فرائر کی ریسپی بک سے دیکھ کر تیار کیے جو انگریڈینٹس اور سٹیپس اس میں لکھے ہوئے ہیں میں نے ان کو ایز ایز فالو کیا تھا اور یہ چکن نگٹس کیونکہ کانٹر ٹی میں کافی زیادہ تھے تو میں نے ان کو ٹو بیچز میں تیار کیا اور ایر فرائر میں کھانا بناتے ہوئے ہر دفعہ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ چیزوں کو اوور لیپ نہیں کرنا اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چکن نگٹس بہت زبردست تیار ہوئے تھے میرے بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئے بہت کرسپی تھے اور اندر تک اس کا چکن بہت اچھی طرح سے گلا ہوا تھا میں نے اگلی ریسپی جو تیار کی وہ تھی کرسپی فرائیڈ انین رنگز اور یہ انین رنگز بھی میں نے اسی ایر فرائر کی ریسپی بک سے دیکھ کر ہی بنائے یہ انین رنگز میرے اور میرے بیٹے کے فیورٹ ہیں ان انین رنگز کی بھی کانٹرٹی کافی زیادہ تھی تو ہمیشہ بیس ریزلٹ کے لیے میں ان کو ٹو بیچز میں ہی تیار کرتی ہوں ٹائم اور ٹیمپریچر اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی ڈیف فرائیڈ سنیک تیار کرتے ہیں تو ہمارے چولے اور برطن کتنے زیادہ گندے ہو جاتے ہیں مگر آپ یہاں پر دیکھئے کہ میرا چولہ بلکل صاف ہے اور خود ائر فرائر کی کلیننگ بہت آسان ہے کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو صاف کرنے میں اور بہت کم ٹائم میں بہت ہی کرسپی اور کرنچی سنیکس ریڈی ہو جاتے ہیں اس ائر فرائیڈ کی وجہ سے بہت زیادہ سانی ہو گئی ہے کیونکہ مجھے فرائیڈ سنیکس ہمیشہ سے بہت زیادہ پسند تھے مگر جب ہم ہیلڈی لائف سٹائل فالو کرنا چاہتے ہیں تو فرائیڈ چیزوں پر زیادہ کنٹرول زیادہ کرنا پڑتا ہے لیکن اب نہیں کیونکہ اس ائر فرائیڈ کی وجہ سے آپ کو تقریباً 85% تک لیس آئل اور فیٹ ملتا ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور یہ دیکھیں میری بہت زبردست کرنچی آنئرنگز تیار ہیں دیکھیں بہت شاندار بنی تھی بہت زبردست بہت کرسپی اور بہت اچھا سٹارٹر اور سائیڈ ڈیش کے طور پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دوسری ڈیش کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے سوسیجز میں نے اس میں بنائے تھے اور یہ میں نے بیف چلی سوسیجز قریدے تھے اور یوزولی سنڈے مورننگ بچے فرمائش کرتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ بریک فاسٹ کھانے کی تو میرے بچوں کو یہ والے سوسیجز بہت پسند ہیں اور ان کو بنانے کا طریقہ بھی اسی ائر فرائر کے بک میں موجود ہے تو یہاں پہ میں نے یہ سوسیجز بننے کے لئے رکھ دیئے تھے اور آپ بلیف کریں کہ بہت کوئی ایک میرے بچوں کا بریک فاسٹ تیار تھا اور یہ اندر تک بہت اچھی طرح سے کک ہو چکے تھے اور نہ زیادہ میس ہوا اور نہ ہی مجھے زیادہ کلیننگ کرنی پڑی کیونکہ سوسیجز بناتے ہوئے آپ کو اس کے بعد صفائی بہت کرنی پڑتی ہے اور میں نے یہ سوسیجز پھر بن میں رکھ کے اپنے بچوں کو دیئے اور الحمدللہ انہوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا تو دیکھا آپ نے کہ اس پیور میں بنیوی ساری چیزیں کتنی زبردست بنی نہ صرف اس ریسپی بک کی چیزیں بہت اچھی بنتی ہیں بلکہ ہماری دیسی ریسپیز بھی اس میں بہت مزیقی بنتی ہیں میں خود ٹرائے کر چکی ہوں اور دوسری بات بچے جو آپ کے چاہے ہیں اگر آپ کے بچے آٹھ سے دس سال کے عمر کے بھی ہیں دس سے بارہ سال کے بھی ہیں وہ بھی کوپریٹ کر سکتے ہیں کوئی آپ کو اس میں دھڑکا نہیں ہے بچے بچے بنا ہاتھ جلائیں گے یا کوئی اوائل کا کام ہے یا کچھ ایک دو دفعہ ہم کو کر کے بتائیں تو وہ خود بھی جو ہے وہ فروزن آئٹم اس میں ڈال کے بنا کے کھا سکتے ہیں ساری چیزیں بہت امیزنگ بنی اور اب زیادہ تر لوگ ہیڈی لائف سٹیل فالو کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹیسٹ پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آس پیور ائر فرائر بیسٹ ہے نہ صرف یہ آپ کو سائی ڈیشز سٹارٹر مین کورس و ایون ڈیزرڈ بھی بہت مزے کی اور ہنڈی پرسن بیسٹ ریزرڈ کے ساتھ بنا کر دیتا ہے تو اس کا لنک میں دوں گی آپ بھی جا کے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بھی یوسفل ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ